تو ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پڑھا دے بھائی میں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو میں آگے میں آج لے کر آیا ہوں آپ کے لیے لیکچر نمبر 2 پارٹ نمبر B سی پی ایم سبجیکٹ سے ٹاپک تھا ہمارا پرٹ مطلب کی پروگرام ایویویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک اس میں کچھ نومیریکلز بھی لے کر آیا ہوں اگر آپ نے پارٹ A نہیں دیکھا ہے تو پہلے پلیز آپ پارٹ نمبر A کو دیکھئے اس کے بعد اس بیڈیو کو آپ دیکھئے تو چلیے ایکسپیکٹڈ ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کا جو سیریز میں ہیں تو سب سے پہلا نمبر کا ایک کوئیشن لے کر رہا ہوں جس میں ایک نیٹورک ہے جو کی جس میں کافی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیریز میں جیسے کی 1 2 2 3 3 4 اور اس کے بعد 4 5 تو اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو سیریز میں ہیں ابھی دیکھیں ان کے اوپر ایکٹیویٹی ڈوریشن گیون ہے ڈوریشن میں کیا ہے تی نوٹ ملتب تی جیرو تی ایم اور تی پی کی ویلیو کرسپنڈنگ دی گئی ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے کرسپنڈنگ جو ویلیوز ہیں تی نوٹ تی پی اور تی ایم کی جو ویلیوز ہیں تی نوٹ تی ایم اور تی پی کی جو ویلیوز ہیں وہ جو ویلیوز یہاں پر گیون ہوئے ہیں گیون ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کا سولیوشن کرتا ہوں پہلا دیکھو دو طریقے سے کرسکتے ہیں اس کوشن کو اگر آپ کو ایکسپیکٹیٹ ٹائم مکلنا ہے ان ایکٹیویٹیز کا جو سیریز میں ہے تو آپ اس کوشن کو دو طریقے سے کرسکتے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک اس پرکار کی ٹیبل بنائیے جس میں ایک ایک کولم میں ایکٹیویٹی پھر تی نوٹ کی ویلیو مدلہ اپٹی میسٹک ٹائم کی ویلیوز اس کے بعد میں موسٹ لائکلی ٹائم کی ویلیوز تی ایم کی ویلیوز اس کے بعد میں ٹی پی کی ویلیوز مدلہ پیسی میسٹک ٹائم کی ویلیوز اور ٹی کی ویلیوز کیا آئیں گی مدلہ کیلکلیٹ ہونے کے بعد یہ ایکسپیکٹیٹ ٹائم کی ویلیوز آئیں گی ہر ایک ایکٹیوٹی کے لیے دیکھئے جیسے کی میں نے تی جو ایکسپیکٹیڈ ٹائم ہے تی تو اس کا جو فارمولا ہے میں پہلے ہی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے پلیس اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تی کا دیکھئے تی اس ایکسٹو تی نوٹ پلس فور تی ایم پلس ٹی پی اپون سکس تو یہ فارمولا کا میں یوز کروں گا ہر ایکٹیوٹی کا اگر مجھے ایکسپیکٹیڈ ٹائم نکالنا ہے تو اس کے لیے تو دیکھئے ایکٹیوٹی سب سے پہلے ایکٹیوٹی کونسی تو اس کے لیے تی نوٹ کی جو ویڈیو کو کتنی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے بولا کہ پہلے ہوگی تی نوٹ کی پھر ہوگی تی ایم کی پھر ہوگی ٹی پی کی تو تی نوٹ کی ویڈیو کتنی ہے 3 تی ایم کی ویڈیو کتنی ہے 5 اور ٹی پی کی ویڈیو کتنی ہے 7 تو ساری ویڈیوز میں نے پوٹ کر دی 3, 5, 7 اور تی کی ویڈیو میں نے تی والے فارمولے میں پوٹ کر دیا اور کیلکلیٹ کرنے کے بعد ویڈی ویڈیو آگئی 5 ایسی ہی میں کیا کروں گا تی کی ویڈیوز کو میں نے پھر سے کیلکلیٹ کر لیا تو آگیا 8 اب 3, 4 نمبر کی جو ایکٹیوٹی ہے تو 6 8 اور 14 تی نوٹ تی ایم اور ٹی پی کی ویڈیوز میں نے یہاں سے نوٹ کر لیے دیکھ کے اور تی کی ویڈیو یہ ساری ویڈیوز پوٹ کرنے کے بعد تی کی ویڈیو میں نے پھر سے کیلکلیٹ کر لی کتنی آگئی 8.67 آپ کو اس فارمولے کا یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ان ویڈیوز کا استعمال کر کے آپ کو یہ والی ویڈیوز یہاں پر پوٹ کرنے اس فارمولے میں تب آپ کی تی کی ویڈیو 8.67 آئے گی ابھی دیکھیں نیکسٹ ایکٹیوٹی کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ایکٹیوٹی کی طرف چلتے ہیں تو جو ایکٹیوٹی کا نام کیا ہے 4, 5 تو 4, 5 ایکٹیوٹی کے لیے تی نوٹ اور ٹی ایم اور ٹی پی کی ویڈیو کتنی ہے 2, 4 اور 7 تو یہ والی ویڈیوز کو میں کھا کر دوں گا اس فارمولے پوٹ کر لوں گا اور ٹی کی ویڈیو کیلکولیٹ کر لوں گا تو یہ نکل کے آ رہی ہے 4.167 تو اس پرکار سے میں نے کیا کیا ہر ایکٹیوٹی کی ہر ایکٹیوٹی کی جو ویڈیوز ہیں ایکسپیکٹی ٹائم کی جو ویڈیوز ہیں میں نے وہ کیلکولیٹ کر لیے ہیں تو اگر آپ کو اس پورے پات اس پورے پات کو کمپلیٹ ہونے میں جو ٹائم لے گا جو ایکسپیکٹی ٹائم لے گا اگر آپ کو وہ بتانا ہے تو آپ کیا کیجئے آپ اس سبھی کا سمیسن کر دیجئے 5 plus 8 plus 8.67 plus 4.167 تو سمیسن ٹی کی ویڈیو کچھ نکل کے آگئی 25.837 اور دیکھئے یونٹس میں نے اسی لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر day بھی ہو سکتا ہے hours بھی ہو سکتا ہے weeks بھی ہو سکتا ہے months بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو کچھ بھی آپ کی unit بعد میں آپ اس unit کو put کر دینا تو فیلال first ایک پہلے طریقے سے ہمیں اس پرکار سے کر سکتے ہیں جس کا آنسر آ چکا ہے ابھی ہم اسی کوشن کو ہم دوسرے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور بلکل same table بنے گی بس ایک column ہم کس کا نہیں بنائیں گے activity کے لیے 1,2,2,3,4,4,5 activity کے لیے t0, tm اور tp کی values میں نے یہاں پر put کر دی ہیں جیسا کی network میں دیا ہوا ہے دیکھیں پچھلے والے طریقے میں ایک column te کا تھا اس وار جو میں نے table بنائی ہے اس میں te کا column جو ہے وہ ہے نہیں ہے مدلہ expected time کا column ہے وہ میں نے نہیں use کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہر ایک activity کو میں نے لکھ دیا 1,2,2,3 اور 3,4 اور 4,5 اب ان کے لیے میں نے t0, tm اور tp کی values میں نے put کر دی اب میں کیا کیا میں نے یہاں پر summation t0 نکالا میں نے یہاں پر 3,4,4,6,2 میں نے calculate 15 آگیا یہاں پر tm کی جتنی بھی values میں نے ان کو سبھی کا summation کر دیا 5,8,8,8,4 تو summation tm کتنا آگیا 25 یہاں پر tp کی value میں 7 plus 12 plus 14 plus 7 تو summation tp کی value کتنی آگئی 40 اب دیکھئے تو یہاں پر میں نے ایک بار summary لگھ لی summation t0 15 اور summation tm 25 اور summation tp کی value 40 ہے تو میں جانتا ہوں formula t is equal to t0 plus 4 tm plus tp 6 یہاں پر کچھ نہیں ہوا summation ka sign آگیا formula formula بلکل same ہے تو summation t کی value دیکھئے کتنا آگئی 15 plus 4 into 25 plus 40 upon 6 تو یہ بلکل same کتنی نکل کے آئی 25.83 units جو کی پہلے بھی ہمارا کتنا ہی نکل کے آیا تھا تو آپ کسی بھی طریقے سے کر لی جی آنسر آپ کا same آنے نکالنے والے ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز کا جو سیریز میں ہے ایکٹیویٹیز کا نکال رہے ہیں جو سیریز میں ہے تو دو طریقے سے کر سکتے ہیں دونوں طریقے بلکل آنسر ہمیں سیم دینے والے ہیں لیکن پہلے طریقے میں کیا ہے کی آپ کو ہر ایک ایکٹیویٹی کا ایکٹیویٹیز ٹائم نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے دوسرے والے میتھڈ میں کیا ہے یہاں پر ہر ایک ایکٹیویٹیز کا ایکٹیویٹیز ٹائم ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے یہاں پر ٹھوڑا سا ڈائیک ہمیں پوری جو ہمارا پات ہے اس پات کو کمپلیٹ ہونے میں ایکسپیکٹی ٹائم کتنا لگ سکتا ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے یہاں پر ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے مطلب کی جو بھی آپ کو نیٹ ورک گی بن ہوگا ٹھیک ہے تو جو اس نیٹ ورک کے اندر ایک پات ایک ایسا پات جو میکسیم ٹائم کنزیم کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نیٹ ورک کے اندر جو پات میکسیم ٹائم ٹائم کنزیم کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے critical پات بولیں گے نیٹ ورک کے اندر جو پات میکسیم ٹائم کو کنزیم کر رہا ہوگا اسے ہم کیا path کے complete ہونے پر یہ depend کرے گا the completion of the project depends on the completion of the critical path ابھی میں ایک next question کی طرف آگے بڑھتا ہوں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ find the expected time for each of the paths مطلب یہ جو آپ کو network given ہے یہ جو آپ کو network دکھ رہا ہے question میں تو اس کے جتنے بھی path ہو سکتے ہیں اس کے جتنے بھی path ہے مطلب initial سے starting سے لے کے جو final node تک یا فر final event تک جو path جا رہے ہیں اس کا expected time کتنا ہو سکتا ہے ہر path کا تو مجھے یہ find out کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے also find the critical path ہمیں critical path بھی روڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ as well as expected time for the project completion مطلب ہمیں critical path تو ہمیں بتانا ہی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ جب project complete ہوگا تب expected time کیا ہوگا مطلب project complete ہونے کا expected time کیا ہوگا ہمیں یہ بھی ہمیں بتانا ہے تو دیکھیں جتنا بھی یہ نیٹ ورک جو given ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھیں آپ کو کیا دیا ہوا ہے ایک event note دیا ہوا ملکہ ایک tail event دیا ہوا ہے ایک head event دیا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک activity ہے اور activity کے اوپر جو time duration دیا ہوا ہے تو دیکھیں T0, TM اور TP کی values کیا ہیں یہاں پر دی ہوئی ہیں اس لئے میں نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ میں بار بار آپ کو نہیں بتانے بالا ہوں کہ کونسی T0 کی value ہے کونسی TM کی value کونسی TP کی value ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک بار یہاں پر notice کرا دیا ہے دیکھیں ابھی ہم بڑھتے ہیں solution کی طرف دیکھیں اس نیٹ ورک میں کیا ہے پانچ path ہیں ایسے پانچ راستے ہیں دیکھیں اس نیٹ ورک کو complete ہونے کے پانچ راستے ہیں دیکھیں پہلا یہ ہے 1, 2, 5, 7 1, 2, 5, 7 کے طریقے سے جا سکتے ہیں 1, 3, 6, 7 کے طریقے سے جا سکتے ہیں 1, 4, 7 کے راستے سے جا سکتے ہیں 1, 2, 4, 7 کے راستے سے 1, 3, 4, 7 کے راستے سے آ سکتے ہیں ایسے پانچ راستے ہیں ہمارے پاس ایسے پانچ path ہیں اس نیٹ ورک کے اندر تو میں نے سبھی کو لکھ دیا 5 path 1, 2, 5, 7 1, 4, 7 1, 3, 6, 7 1, 2, 4, 7 1, 3, 4, 7 تو یہ ہمارے پاس 5 path ہیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تو دیکھیں ابھی مجھے کیا کرنا ہے جیسے کوشن نے کہا کہ ہر ایک path کے لیے مجھے expected time نکالنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اب start کرتا ہوں اس کوشن کو دیکھیں to find the expected time جو T ہے جو expected time ہے of each activity ہر ایک activity کا میں expected time یہاں پر calculate کرنا ہی کوئی کرتا ہوں پھر سے میں ایک table بناتا ہوں جیسے کی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ solution بتایا تھا تو دیکھیں activity T0, TM اور TP پھر T ہی نکالیں گے تو الگ-الگ activity کی الگ-الگ activity کی T0, TM اور TP کی values ہم پھر سے لکھتے جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے activity ہے 1, 2 تو activity 1, 2 دیکھیں activity جو 1, 2 ہے تو اس کا T0, TM اور TP کی value کتنی ہے 1, 2, 3 تو 1, 2, 3 میں نے put کر لی ہے اور اس formula کو use کر کے T0, TM اور TP کی values کو یہاں پر put کرنے کے بعد T کی value کتنی آگئی 2 آگئی ایسے ہی میں ساری values ملوح ساری activities کے لیے 1, 4 کے لیے کتنا ہے 1 سے لے کر 4 تک 3, 6, 8 T0, TM اور TP کی value یہاں پر given ہے اس formula میں use کروں گا کتنی آگئی 5.83 آگئی تو ایسے ہی میں نے یہ پورا chart آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے اس network کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس chart کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اس network کو بھی آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اور ایسے ہی آپ کو کرنا ہے بلکل دھیان سے ٹھیک ہے تو ہر ایک activity کے لیے میں نے T0 کی values جو diagram ہے اس سے دیکھ کے میں نے put کر دی Tm کی value put کر دی ہیں TP کی value put کر دی ہیں اور جو activity ہے اس کے corresponding T0 TM TP کی values ہیں ان کو میں اس formula میں expected time کی formula use کر کے سبھی activity کی الگ الگ ہر ایک activity کے لیے میں نے expected time کی values calculate کر لی ہے ٹھیک ہے اب ہی میں کیا کرنے والا ہوں summation تو سب سے پہلے میں نے summation کس کا کیا ہے اس T0 کی value کا summation کیا ہے میں ایسے ہی TP مدلب pessimistic time کی values کا کیا میں نے یہاں پر summation کیا ہے تو کتنا آگیا 80 کچھ نکل کے آیا ہے اور ایسے ہی میں T E کی value کیا کیا ہے میں یہاں پر summation کی el جو جو دیا ہے تو summation T کی value کتنی آگئی 61.67 کچھ value آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر activity کی کی آگئی یہاں پر expected time کی value آگئی اور تو ابھی بڑھتے ہیں اس question کے b part کی طرف ابھی ہم الگ الگ paths کے expected time کے sum کریں گے ہم دیکھیں گے الگ paths میں الگ paths سے گزرتے ہیں تو ان کو complete ہونے میں کتنا time لگ سکتا ہے expected time کتنا ہو سکتا ہے بہا پر سب سے پہلا دیکھیں path path کیا ہے 12 47 تو 12 47 جو path ہے اس کے expected time کا ہم submission کرتے ہیں تو سب سے والے 12 کا دیکھتے ہیں 12 activity کا expected time ہے 2 ہے اس کے بعد 24 activity کا expected time 6 ہے اور اس کے بعد 47 جو activity ہے 47 جو activity اس か expected time کتنا ہے 17.67 سمیشن T کتنا آگیا 25 point 67 آگیا دیکھئے اسی پرکار سے ہم اگلے path چلتے ہیں اگلے path کا submission نکالتے expected time کا تو 12 57 path کے لیے دیکھئے 12 کے 16 16 آگیا اب دیکھئے اگلا path 14 7 کے لیے تو 14 activity کا expected time 5 point 83 تھا اور 47 activity اس کے لیے expected time تھا 17 67 تو submission T 23 25 اب ہم next path 13 67 کی طرف چلتے ہیں تو اس کا summation T calculate کرنی کو ج کرتے ہیں 13 activity لیے کتنا 67 تو دیکھئے from the above calculations میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clear ہے it is clear dead ki path number 12 47 ہے اس میں maximum value ہے کس submission T کی ٹھیک ہے تو expected time جو ہے submission expected time ہے وہ کتنا ہے یہ پر 25 point 67 ہے جو کی ان سبھی میں سے زیادہ value ہے اس path کے اندر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ critical path کون سا ہوگا 12 47 is the critical path ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ expected time جو ہے maximum ہے اس کا path number 1247 وہ سب سے زیادہ time consume کرے گا اس لئے اس کو critical path بولا گیا ہے اور maximum values بھی آئی ہے جتنے بھی network کے پات ہے اس کے اندر دیکھئے اب ہم تیوری کے طرف لوٹ کے آتے نمر کست ہو گئے T0 TM TP اور TE T0 TM TP TP TE values وہ کیا ہیں سبھی activity oriented time durations ہیں time ki values ہے لیکن وہ activity سے سمبھند دیت ہے ٹھیک ہے T0 TM TP TP TE کی جو بھی value ہیں time durations ki values ہیں لیکن PERT کیا ہے جیسا ki میں نے آپ بتا یا تھا PERT event oriented network ہے اس لئے یہاں پر event occurrences کے لئے importance دی گئی ہے hence we will look into the time durations associated with the occurrence of the events تو ہم time durations ki طرف dhyان دیں گے مطلب time durations ki دیں جہاں پر event آتا ہے یا event hole سے ہیں اگر event occurrence اگر ہوتا ہے تو اس سے associated جو time durations ہوں گے ہم اس کی طرف دیں گے دیکھیں events related two time estimates ہیں کیونکہ ہمارا part event oriented network ہے تو اس سے جو time estimates ہیں وہ کون سے ہیں صرف 2 time estimates ہیں ایک earliest expected time ہے جس ہم te se denote کریں capital t اور capital e لیکن suffix میں end latest allowable occurrence time ان کو میں explain کروں گا ابھی ایک 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 کر کے latest allowable occurrence time tl capital tl تو یہاں پر ہمارے پاس دو time estimates ہیں جو events related ہیں کسی اگر event occurrence ہوتا ہے تو یہاں پر two time estimates ہمیں نکالنے پڑیں event کے لئے ایک earliest expected time اور latest allowable occurrence time تو پہلا earliest expected time tl is a time when an event can be expected to occur ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ یہ بہت time ہے جہاں پر event ہو سکتا ہے میں کیا مانا ہم نے کیا مانا کہ یہ more time ہے it is a time when an event can be expected to occur مطلب یہ more time ہے جہاں پر event ہو سکتا ہے آ سکتا ہے ٹھیک ہے it is usually put above or below that particular node event کی node کریں دیکھیں it is calculated by adding the expected times of all the activities along the path leading to that event مال لیجیے آپ کسی event کا earliest expected time اگر نکال نا چاہتے ہے تو آپ ان سبھی expected times کا sum کر دیجیے مطلب ان سبھی activities جو پات کے along مال لیجیے اس event مال جو کو تو اس سے پہلے جتنی بھی activities تھیں اس سے related جو expected times تھے ان کو add کر دیجیے تو آپ calculate کر پائیں گے اس event کا earliest expected time چلیے if more than one activity path leads up to it اگر مال لیجیے اگر ایک سے زیادہ مال اس event تک جس event کے لیے اگر earliest expected time اگر نکال نا ہے اس تک مال جی ایک path سے زیادہ ایک path سے زیادہ اگر lead کر رہے ہوں گے ایک path سے زیادہ اگر 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 زیادہ path آ رہے ہوں گے تو کیا کریں گے maximum value of the sums of the t's along the various path leading up to that event is taken as t of that particular event تو ہم کیا کریں گے مالی جس particular event کا آپ کو earliest expected time نکال ہے اور اس particular event پر کئی سارے path اگر lead کر رہے ہیں تو جو بھی expected time ہے ان کے sum کروں گا الگ path کے تو جس path کا maximum expected time کا sum ہوگا وہ ہی میرا کیا ہو جائے گا earliest expected time ہو جائے گا مللہ tiki value ہو جائے گی اس particular event کے جو جو ہے network کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں جو network کیسا ہے اس میں series میں ہے activities 1 2 2 3 4 4 5 5 5